جب بندے اللہ کے بندے اپنے آپ کو مٹا کر رکھتے ہیں تو رب کریم فرماتا ہے اے میرے بندے مجھے تیری یہ ادا پسند آگئی ہے یہ دیکھیں نا سجدہ کیا چیز جی سجدے میں کیا ہوتا ہے بلی یہ پیشانی یہ ناک یہ کہاں لگا ہوتا ہے بولی ہے زمین کے اوپر کتنی پستی ہے یہ ہے نا پستی یعنی جہاں انسان کے قدم ہیں وہاں کیا آؤ چکا ہے بولی ماتھا ناک ناک سے مراد دیتے ہیں لوگ میری عزت میری عزت سلامت رہے رب فرماتا ہے اپنی عزتیں مٹا کر میری بارگاہ میں آ اور جو تیری عزت کی جگہ ہے اسے زمین پر رکھ دے میرے لیے میرے لیے اس عزت کی جگہ کو کیا کر دے زمین پر رکھ دے جب تو سب سے بڑی عزت کی جگہ زمین پر رکھے گا میں رب کریم تجھے وہ بلندیاں عطا فرماؤں گا جن کا تجھے تصور بھی نہیں ہوگا رکھ آ کے وہ جگہ جو تیرے لیے بڑی عزت کی ہے وہ اپنی عزت مٹا یہاں آ کر میری بارگاہ میں اپنی انا مٹا اپنی ہستی مٹا اب دیکھیں نا موجزہ مراج کا توفہ کیا ہے بھلا نماز بولیے کیا توفہ ہے نماز موجزہ مراج کا توفہ ہے آقا علیہ السلام جب واپس پلٹے واقعہ آپ نے سن رکھا ہے پچاس نمازیں اللہ کریم نے عطا فرمائیں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یہ نمازیں کیا ہیں بولیے زیادہ نو بار آقا علیہ السلام اللہ کریم کی بارگاہ میں گئے نو بار واپس آئے ہر بار پانچ پانچ کم ہوتی رہی جب پانچ پر بات آئی موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہیں یہ بھی زیادہ میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ ایک چکر اور لگا آئیں اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کر آئیں کہ میری امت پر پانچ نمازیں بھی کیا ہیں بھاری میری امت پر پانچ نمازیں بھی کیا ہیں مشکل موسیٰ علیہ السلام نے یہ خبر دی تھی سچی ہے ہینڈ تے پانچ بھی بھاریاں سچی ہے کہ نہیں سچی یہ پیغمبر نے کہا تھا پیغمبر نے کہا تھا کہ پانچ بھی کیا ہیں بھاری ہیں مگر پتہ کس پر بھاری ہیں جس کا ایمان کچھا ہو جس کا ایمان کیا ہو جس کے لیے بھاری ہیں وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرے وہ اپنے ایمان کی فکر کرے اس کا ایمان کمزور ہے اس کا ایمان ضعیف ہے اس کا ایمان نبی پختہ نہیں ہوا کامل نہیں ہوا مستاقم نہیں ہوا جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس کے لیے پانچ بھاری نہیں ہوتی آپ ہر روز دس نمازیں پڑھ سکتے ہیں جن میں سے پانچ نمازیں فرض ہیں اور ایک نماز واجب ہے پانچ تے ایک نہیں آگئی ہیں چھے چار نمازیں نفلی ہیں پانچ کیا ہیں بولیے فرض پانچ فرض اور ایک واجب ایک نماز واجب اور چار نمازیں نفلی آپ ہر روز چوبیس گھنٹوں کے اندر دس نمازیں پڑھ سکتے ہیں چھے تو آپ پڑھتے ہیں خیر آپ جو بیٹھے ہوئے چھے تو آپ پڑھتے ہیں ہو سکتے آپ میں سے کچھ دس والے بھی یہاں تخریف فرما ہوں ایک تحجد کی نماز ہے تحجد اشراق چاشت اور پھر نماز مغرب کے بعد نکاتی ہے اس کا نام ہے اووابین کیا کہتے ہیں جس کو اووابین یہ کل نمازیں کتنی ہوگیں پھر دس تو آقا علیہ السلام نے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پانچ بھی زیادہ ہے پانچ بھی وہ واجب والی نماز آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس لئے میں نے اس کی تفصیل بیاننے کی وطر کی نماز واجب ہے وطر کی نماز کیا ہے واجب جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پانچ بھی زیادہ ہیں فرض نمازیں پانچ بھی زیادہ ہیں تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے یہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا وہ جملہ یہ تھا اے موسیٰ تمہاری بات تو سچی ہے مگر اب مجھے رب کی بارگاہ میں جانے سے حیات مجھے رب کی بارگاہ میں جانے سے میں کس مو سے رب کی بارگاہ میں جا کر ارز کروں کہ میری امت پانچ بھی نہیں پڑ سکے گی مجھے حیاء آتی ہے میں نہیں جا سکتا اے موسیٰ اب میں نہیں جا سکتا اللہ کریم نے صدا دی اے میرے پیارے مستخیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تیری طبیعت پانچ پہ رک گئی ہے ہماری شریعت بھی پانچ پہ رک گئی ہے نہیں سمجھائے شایدہ اے میرے پیارے پیغمبر اگر آپ کی طبیعت پانچ پہ رک گئی ہے تو ہماری شریعت بھی پانچ پہ رک گئی ہے لا تبدیل علی کلمات اللہ اللہ کی باتوں میں کبھی رد و بدل نہیں ہوتا آپ کی امت پڑے گی پانچ ہم ثواب پوری پچاس کا عطا فرمائیں من جاء بالحسناتی فالہو عشر امثالیہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا ہم ایک کے بدلے میں دس نیکیاں عطا فرمائیں گے جو ایک نماز پڑے گا اسے دس نمازوں کا ثواب ملے گا جو پانچ نمازیں پڑے گا اس کو پچاس نمازوں کا ثواب ملے گا کیونکہ ہم نے عطا پچاس کی ہیں ہم ثواب بھی پچاس کا عطا فرمائیں گے ثواب بھی بولیے پچاس کا عطا فرمائیں گے آپ کی امت پانچ ہی پڑتی رہے ثواب تو ہم نے دینا ہے نا ثواب تو ہم جتنا چاہیں ثواب دیں کسی کا خلوص زیادہ ہوگا تو ہم ثواب کو اور بڑھا دیں گے کسی کا خشو و خضو زیادہ ہوگا تو ہم ثواب کو اور بڑھا دیں گے ہمارے ثواب میں ہمارے خزانوں میں کون سا کمی ہے آو تو سہی نیکی کی طرف آو تو سہی خیر کی طرف آو تو سہی تو میں نے ارض کیا ایک ہے اللہ کا حق اور وہ ہے نماز موجزہ مراج سبق دیتا ہے کہ کیا کرو بولو نماز ادا کرو نماز میں سستی سے کام اسی لئے حضور علیہ الصلاة والسلام نے فرما دیا الصلاة معراج المؤمن نماز مؤمنین کی میراج جملت قررت عینی فی الصلاة حضور فرماتے ہیں میری آنکھوں کی تھنڈک نماز کے اندر رکھ دی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے جب حضور فرماتے ہیں جب میرا امتی نماز پڑھتا ہے میری آنکھوں کو تھنڈک ملتی ہے میری آنکھوں کو آج بھی جب کوئی نماز پڑھتا ہے آج بھی جب کوئی نماز پڑھتا ہے قبر مبارکہ میں گمبد خزرہ میں روح مصطفیٰ کو آج بھی قرار ملتی ہے آج بھی سکون ملتا ہے حضور علیہ الصلاة والسلام کی روح کو میں عرض کروں گا اس کا مفہوم مخالف یہ بنتا ہے جب کوئی نماز نہیں پڑے گا حضور کو تکلیف ہوگی اگر پڑھنے سے حضور علیہ الصلاة والسلام کو تھنڈک ملتی ہے تو کوئی نہیں پڑے گا تو بولو کیا ہوگا بولیے حضور کو تکلیف ہوگا ایک اور میں دکھ ہوگا ایک اور میں پیغام آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں حضرت سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاة والسلام میں فرمایا کہ اے آئیشہ اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لو اگر کوئی حضرت سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دے میں ذرا اپنے ابباجان حضرت ابو بکر صدیق سے مشورہ کر رہا ہوں کوئی خاص سوال پوچھو نہ پھر کونسا سوال کوئی خاص سوال پوچھو میں اپنی مرضی سے سوال پوچھو ہو سکتا ہے موقع کہیں گواہ نہ بیٹھوں موقع کہیں زائع نہ کر بیٹھوں کوئی معمولی سوال نہ پوچھوں غیر معمولی کوئی بہت بڑا انوکھا وکھرا یونیک سوال پوچھو سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر مشورہ کیا جنابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ بیٹی سوال پوچھنا ہے تو یہ پوچھو اے اللہ کے رسول یہ بتائیں آپ کی میراج کی شب اللہ سے جو گفتگو ہوئی ہے اس گفتگو میں سے کوئی بات ہمیں سنا دیں اللہ کریم سے جو باتیں ہوئیں ان باتوں میں سے کوئی ایک بات ہمیں بتا دیں یہ دیکھیں نا یہ اسے کہتے ہیں راز کی باتیں بولیے کونسی تنہائی کی باتیں خلوت کی باتیں الہدگی کی باتیں سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں آکر ارض کرتی ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کوئی میراج کی باتوں میں سے کوئی بات سنا دیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے آئیشہ چونکہ تجھے اختیار دے چکا ہوں اس لیے ہیں تو وہ راز کی باتیں پر ان راز کی باتوں میں سے تجھے ایک راز کی بات بتا دیتا ہوں وہ راز کی بات یہ ہے اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر کوئی میرا بندہ کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا تو میں اسے جنت اتا فرما دوں گا کسی بولیے کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا تو میں اسے جنت اتا فرما دوں گا سیدہ عشی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے جا کر اپنے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جا کر یہ جواب عرض کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رو پڑے حضرت ابو بکر صدیق سیدہ عشی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ اتنی خوشی والی بات سن کر رو کیوں پڑے یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کتنی بڑی خوشخبری اللہ کریم نے سنائی کہ جو ٹوٹے دل کو جوڑے گا اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی بات تو سچ ہے اور بات بہت بڑی ہے مگر میں اس کا دوسرا مفہوم بھی ذہن میں سوچ رہا اور وہ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ کریم کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے پر جنت عطا فرمائے گا تو کسی دل کو دکھی کرنے پر کسی دل کو پریشان کرنے پر کسی دل کو توڑنے پر وہ اللہ کریم جہنم میں ڈال دے گا اگر ٹوٹے دل کو جوڑنے کا اتنا انعام ہے تو دلوں کو توڑنے کا انجام اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا دلوں کو توڑنے کا انجام تو کسی کے دل کو مت توڑیں ڈرتے رہیں اس بات سے کہ ہم کسی کا دل توڑ نہ بیٹھیں اس بات سے ڈرتے رہیں ایک ہیں اللہ کے حقوق اور ایک ہیں اللہ کے بندوں کے حقوق اگر کوئی نراز ہو گیا ہو تو اس سے معافی مانگ لینی چاہیے آج معاملہ بڑا آسان ہے قیامت کے دن یہ معاملہ بڑا مشکل ہو جائے گا آج معافی مانگ لیں یہ کام بہت ہلکا ہے خفیف ہے مت سمجھیں کہ میری عزت گھٹ جائے گی میری عزت خاک میں مل جائے گی اس رب کریم کا وعدہ ہے وہ رب فرماتا ہے معافی مانگنے والے پر میں خوش ہوتا ہوں اور میں اس کو دو عجر عطا کرتا بولیے کتنے عجر ایک صلاح کرنے پر عجر اور دوسرا پہل کرنے پر عجر صلاح کی پہل کرنے پر عجر یہ دو عجر میں اسے عطا فرماتا ہوں آئیے ہم اس موجزہ میراج سے یہ سبق اپنے پلے باندھیں اپنے دل و دماغ کے اندر اس کو بٹھائیں اس سبق کو پختہ کریں اسے یاد کر کے جائیں آج کہ ایک ہم نے اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں سستی سے کام نہیں لینا اور دوسرا ہم نے اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں سستی سے کام نہیں لینا اگر ہم سے کوئی غفلت ہو گئی ہو کوئی بھول ہو گئی ہو وہ ہم نے سوچنا ہے اگر ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہو تو ہم نے جا کر اس سے کیا کرنا ہے بولیے معافی مانگ گئی ہے یہ جب شبہ برات آتی ہے نا تو سارے لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں بھئی کو غلطی ہو گئی ہو تو کیا کر دینا معاف کر دینا یہ شبہ میراج پر بھی ہونا چاہیے بولیے کس پر شبہ میراج پر بلکہ میں تو یوں کہوں گا ہر رات سونے سے پہلے یہ سوچ دینا چاہیے آج میں نے کسی کا دل دکھایا تو نہیں ہے آج میں نے کسی کا دل توڑا تو نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے ایک شخص نمازی ہو وہ دس نمازیں ہر روز کی پڑھتا ہو اور اندر لوگوں کے دل دکھاتا ہو لوگوں کے دل دکھاتا ہو وہ رب فرمائے گا مجھے تیری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں اس کی نمازیں کالے کپڑے کے اندر لپیٹ کر اس کے موہ پہ دے بارے جائیں گی کہ اپنی نمازیں نفلی بھی پاس رکھو واجب بھی پاس رکھو فرض بھی پاس رکھو تو میرے بندوں کا دل دکھاتا رہا تو میرے بندوں کا دل توڑتا رہا یہ دیکھیں نا کچھ لوگ جب صف کے اندر کھڑے ہوتے ہیں مثال کے طور پر وہ ایسے کر کے دونوں ہاتھ کھول لیتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے دونوں بازو کھول لیتے ہیں ساتھ والے بندے کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے منع کیا گیا اس سے کہ جب تم الگ نماز پڑھو الگ الہدہ نماز پڑھو تو یہ بازو اپنے جسم سے ہٹا لو یہ بازو کیا کرو اپنے جسم سے اپنے جسم سے ان کو الگ کر لو ملا کے نہ رکھو لیکن جب نماز باجمات ادا کرو تو پھر اتنے کھولو کہ ساتھ والے کو تکلیف نہ ہو ساتھ والے کو لیکن ہمارا دین کہاں تک ہمیں سکھاتا ہے وہ دین کہتا ہے جب وضو کرو تو تمہارے وضو کے چھینٹے ساتھ والے بندے پر نہ پڑے اس کو تکلیف ہوگی جب تم اپنے گھر کی دیوار انچی کر رہے ہو تو ہمسائے کی اجازت سے کرو کہیں اس کی روشنی رک نہ جائے اس کی ہوا رک نہ جائے اس کو کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا دن اس کے گھر میں دھوپ نہ آئے یا سارا دن اس کے گھر میں روشنی نہ آئے ہوا نہ آئے یہ بھی تکلیف ہوگی ہم تو یہاں دنیا داری کی باتیں سوچتے ہیں زیادہ تر جبکہ زیادہ تر کیا سوچنا چاہیے بولیے آخرت کو سوچنا چاہیے زیادہ تر کہ کہیں آخرت خراب نہ ہو جائے کہیں آخرت برباد نہ ہو جائے مٹی دا تو مٹی ہونا کادی بلے بلے اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے